کیسے آپ لوگ سب میں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے پروردگار کا آپ سنائیں آپ کیسے سب ٹکٹا کے محرم کیسے گزر رہے ہیں آپ لوگے الحمدللہ اچھے گزر رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ ساتھ خرید سے محرم گزار دے اور آج ہے آٹھویں کلتیز ساتھویں ساتھویں میں جو نا میں نے میرے گھر میں ہر سال نیاز ہوتی ہے تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ شیع ہیں جب نیاز دلاتی ہیں تو نہیں جی میں شیعہ نہیں ہوں سنی ہوں اور الحمدللہ لیکن یہ مراد جو تھی میری یہ ہر سال ہوتی ہے اور کس طرح سے ہوتی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ نا یہ اپنا ساتھ طریقہ نیاز دیتی ہیں تو کس چیز کی ہوتی ہے اللہ نام کی نیاز ہوتی ہے حضر محمد حسین کی نیاز ہوتی ہے کیونکہ یہ بھی ایک قصہ ہے تو میں نے کہا چلو ایک ویڈیو بنائی جائے اور آپ کو بتایا جائے کہ یہ نیاز میں کیوں دلواتی ہوں اپنے گھر میں تو اسی لئے آج کی جو ویڈیو ہیں وہ یہی ہے کہ یہ نیاز میں کیوں دلواتی ہوں تو کس طرح سے ہے کہ یہ میں نے میری مراد ہے اور جب تک میں زندہ رہوں گی اپنے گھر میں ساتھ تاریخ کی جو نیاز ہوتی ہے یہ میں دیا کروں گی یہ حضر محمد حسین کے نام کی نیاز ہوتی ہے میرے گھر پہ اور یہ ہر سال ہوتی بھی آ رہی ہے کافی سال ہوگے اس بات کو تقریباً بیس سال ہوگئے ہوں گے بلکہ اس سے بھی زیادہ تو ایک وقت ایسا آیا کہ مجھ پر بہت پریشانی آئی اس سے آئی کہ اللہ تعالی نے بس ایک بیماری آ جاتی نا انسان کی زندگی میں تو جی وہ میرے پر آئی بیماری وہ کونسی بیماری تھی یہ بھی آپ کو بتاتی ہوں مجھے ہو گئی تھی ٹی بی ٹی بی ہوئی تو میں بہت کمزور ہو گئی تھی کیونکہ میرے ہزبین صاحب جو ہیں وہ خود تو کھانا کھالے کرتے تھے باہر جا کے اور میں بھوکی رہتی تھی اپنے گھر میں کرتے 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 اس سے گزرتا گیا میری بیٹی جو تھی بڑی والی وہ چھوٹی سی تھی تین سال کی اور تو چھوٹی بیٹی تھی نا میری وہ ہے وہ تھی میری ابھی چھے ماں کی لیکن میں بھوکی رہ رہے کہ جو نا مجھے ہو گئی ٹی بی اور میرے بہت بیمار ہو گئی تھی یہاں تک کہ مجھے موردہ حالت کہہ دیا گیا تھا تو میری امی جو ہے وہ ویچاری بہت پریشان رہتی تھی اچھا میں جب اپنے امی کی گھر پر میری والدہ مجھے نا اپنے گھر سے نا لے کر آگئی تھی اپنے گھر پر نا میری امی تو لے کر آئی تو میں مردہ حالت میں ہی تھی سمجھ لو میرے اندر جان نہیں تھی تو میں بہت میری علاج بھی نہیں ہو رہا تھا اور خون سے خون نکلتا تھا میرے نا تو ایسے ہی میں کوئی نوٹس لیتی نہیں تھی لیکن گھر میں ہی لگی رہتی تھی بھوکا رہ رہے کہ جو نا میری علاج بہت خراب ہو گئی تھی تو پھر میں نا میری امی نے ایڈوینڈ کرا دیا میری امی کے بھی حالات اچھے نہیں تھے بہت غریب گھرانے سے میں ہوں اور کوئی میں امبیر گھرانے سے نہیں ہوں ابھی جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ سب مجھے جانتے ہوں گے ٹھیک ہے جو میرے رشتدار ہیں وہ جو بھی ہیں تو وہ ابھی ویڈیو میری دیکھ رہے ہوں گے تو ان کو سب کوئی بتا ہے کیونکہ وہ سارے کے سارے جو نا میرے مجھے ہسپتال میں دیکھنے آتے تھے اچھا جی مجھے تو نا جب میں بیوش ہو گئی امی گھر پر تو پھر نا میرے جو کو گھر والے تھے مجھے اٹھا کے لے گئے์ جی نا اسپتال وہاں لے کر ہوں گئے یہ کہانی میں سنا رہی ہوں میری اپنی ہے کوئی وہ نہیں ہے Dramo نہیں ہی ہے یہ بتا رہیوں کہ میں میرے گھر میں یہ نیاز کیوں ڈلائی جاتی ہے اس کی وجہ سے اسی ٹوپک پر میں نے اپنی جو کہانی ہے وہ آپ کو سنا رہی ہوں ٹھیک ہے یہ حقیقت آئی ہے یہ کہانی نہیں ہے حقیقت آئی ہے ساتھ محرم کی جو نیاز ہوتی ہے وہ کیوں میں ڈلائی جاتی اologما میری مراد ہے جب تک تھا اور میں کیوں یہ نیاز لانے لگی ٹھیک ہے جی تو آگے جو نا یہ بہت بیمار ہو گئی اور پھر میں مجھے سیول لے کے گئے انہوں نے کہا کہ ہمارا کیس نہیں ہے آپ نہ کہیں اور پرائیوٹ میں اس کو دکھاؤں خیر وہاں سے اٹھا کے مجھے لے کے چلے گے برانیا برانیا اسپنال ہے یہاں پر ہے چاندی چوک پر وہاں مجھے لے کے چلے گئے وہاں میں نے میرا علاج ہوا جی کافی سال ڈاکٹر حسین کیانی وہ تھے وہاں پر ڈاکٹر نا تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں اس کا کیس لیتا ہوں نا تو وہ دوائیں تو مجھے دے رہے تھے لیکن مجھ سے کچھ کھایا نہیں جاتا تھا کیونکہ میرے نا میدا میرا کامی نہیں کرتا تھا چو میں کھاتی تھی لکھ جاتا تھا اور خون کی اٹھیا بھی مجھے آتی تھی شایر یہ بات ہوئی تو پھر ڈاکٹر نے کہا بھئی مجھے جواب دے دیا کہ میرے گھر والوں کو نا تو میری امی بیچاری دو بچے چینج کر کے وہ میرے پاس آتی تھی لیکن وہ یہی دعائیں کرتے تھی میری بچی صحیح ہو زہر ہے زیادہ زیادہ ہے ہر کسی کی بچی اگر اس حالت میں ہوگی تو وہ یہی کہہ گی میری بیٹی بھئی ہر کسی کی بیٹیاں ہوتی ہیں تو صحیح ہو جائے میری بچی کیونکہ میرے اس ٹائم پر دو بچے تھے دونوں میری بیٹیاں تھی ایک امی کے پاس رہتی تھی دوسری بیٹی تھی میری چھے میں آکھی تھی وہ میرا دودھ بھی تھی لیکن وہ بڑی بازی نہیں رکھ لیا تھا اس کو ٹھیک ہے جی یہ ہوا خیر ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ بھئی یہ نا کچھ دنوں کی میمان ہے خیر میرا علاج ہونے لگا وہاں پری جب میں ایڈمیٹ ہوئی تو وہاں پر کوئی عورت تھی میری حالت بہت خراب تھی تو اس نے وہ شیعہ تھی ٹھیک ہے وہ شیعہ تھی تو وہ جو ساتھ تھی وہ سنی تھی تو اس نے مجھے بولا کہ میری بھی مراد تھی تو میری مرادیں پوری بھی ہیں تو وہ کسی کو دیکھنے کے لیے آئی تھی وہ مریض تھی وہ کسی کو دیکھنے کے لیے تھی کہہ رہی بیٹا آپ نا حضر امام حسین کی نیاز مان لو اور نا آپ نیاز دیا کرو جب آپ کی طرف صحیح ہو جائے تو آپ نا دیکھیں گا آپ صحیح ہو جائے اس چیز کو میں نے کچھ مان بھی لیا میں بات نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میری نا آواز بھی نا تھوڑی سی نا وہ کمزوری مجھے مجھے اس زمانے میں میرے خل میں مجھے چالیس سے پچاس لگتی تھی مجھے بہت میں یوں تھی تیلی کی طرح نا آج میں تھی موٹی اور سید مند ہوں تو اس ٹیمپ میں بہت کمزور تھی ٹھیک ہے نا کیونکہ میرے جسم میں جان نہیں تھی اور لگتی تھی مجھے اسی سے میں زندہ تھی خیر جی میں نے ان کو بولا کہ میرے پاس پیسے نہیں اور امی بھی نہیں ہے یہاں پر ابھی میری بھی چلے گی کہ وہ رات کو رکھتی تھی میرے پاس امی دوپیر میں آیا کرتی تھی رات کو جو نا میری بڑی بازی رکھتی تھی میرے پاس کوئی نا کوئی تو رکھنا چاہیے نا ہستال میں ایسے تھا تو میرا پیسے نہیں تھے تو میری بہنے نا کچھ نا ہوں گی کوئی پانچ روپے چھے روپے آپ کو بتا وہ زبانے بھی بہت پیسے ہوتے تھے کہ ارے بہنے دودھ مانگا ہے اس نے کہا چھلو سب تم دودھ مانگا لاؤں اور یہاں میں نے وہ نیاز دے دی اچھا اب یقین نہیں کریں گے میرا بخار نہ ختم ہی نہیں ہوتا تھا ایک سو چار ایک سو پانچ ٹی بی کے اندر یہ ہے کہ نہ بخار رہتا ہی ہے ٹھیک ہے اور پسلیوں میں تو جو تھا نا وہ گوش وہ بھی ختم ہو چکا تھا کہ مطلب یہ زیادہ سی بات ہے کہ وہ الٹیاں کر کر کے خون کی نا تو یہ سب کچھ ہوگا تھا میرے ساتھ خیر یہ ہوا میں نے وہاں پر نیاز دینا شروع کر دی اب یہ یہ میں نے نیاز دی یہ ایک گلاس دودھ میں سمجھ لو کہ ایک پائی ہوگا وہ دودھ اس میں پانی ملا کے اور جو نا ہم میں نے وہ نیاز وہاں پر جو لوگ تھے نا ان کو پلا دی خیر وہ سب نے پی لی چھوڑا چھوڑا کر کے سب نے پی لیا خیر میری طبیعت مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کسنا کھانا کھایا وہاں پر میں میں نے کھانا بھی کھایا میرا بخار بھی ختم ہو گیا الحمدللہ پھر جی کچھ دنوں کے باہد دوکٹر نے کہا کہ یہ تو وہی موزہ ہی ہوگا کہ لڑکی بلکل صحیح ہوگی خیر میں دس دن پھر ہوا ہے ہستال میں رہی نا میری میری ڈریپے وغیرہ جو دمائیاں وغیرہ دینا چلتی رہی نو مینے کا میرا کورس تھا خیر میں وہاں پر رہی ہوں دو مہینے دو مینے رہی پھر میں نے نا پھر اس طرح سے نا سال گزر کرتا 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 پھر محرم آگے پھر محرم آگے پھر میں نے جو نیاز دینا شروع کی ہے نا تو وہ چھوٹا سا گلاس جو تھا اس سے جو اتنا سا گلاس ہوگا جو میں نے میرے خیال میں آدھا پاک کر لیجیے یا پھر ایک پاک کر لیجیے مجھے نہیں یاد پڑتا اتنے سے گلاس میں ان کو پتا ہے کہ کتنا دودھ آیا ہوا لیکن اس گلاس سے میں نے جو ہے نا اپنے گھر میں نیاز دینا شروع کی حضر مام حسین کی اور آج مجھے نہیں یاد پڑتا اللہ نام کے نیاز اور حضر مام حسین کی نیاز میں کتنے دلواتیوں مجھے نہیں یاد پڑتا یہ تو اپنے میری ویڈیو میں دیکھا ہے ٹھیک ہے جی تو وہ میری بچیوں کی نا شادی نہیں ہو رہی تھی رشتے نہیں آ رہے تھے رشتے آنے شروع ہو گئے میری بچیوں کی شادیاں ہو گئیں پھر اس نا کرتے کرتے جی میرے خاندان میں میں مشہور ہو گئی کہ بھئی اس کی نیاز یہ اس کی مراد پوری ہوتی ہے تو بھئی جب بھی کوئی بات ہونی نا تو مجھے یہی کہتے تھے میرے گھر والے نا یہ مطلب خاندان والے نا کہ بھئی اس کی مراد پوری ہوتی تو اس کو بولو یہ نا منت اٹھائے گی منت میں اٹھاؤں ہزار دب اٹھاتی ہوں اور میری پوری بھی ہوتی ہے الحمدللہ وہ کسہ سے پوری ہوتی ہے کہ میرا عقیدہ ہے ٹھیک ہے نا دینے والا اللہ کی ذات ہے جان بھی مان بھی زندگی بھی ہر چیز وہ دیتا ہے ٹھیک ہے نا لیکن دیکھے اللہ تعالی جنا سارا کچھ وہی کرتے ہیں لیکن اس نے وسیلے بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نہیں ہم کبھی بیمار ہو جاتے تو ہم کہاں جاتے ہیں اللہ شفا دینے والا ہے نا پروردگار ہے رب العالمین ہے سب کچھ وہی ہے لیکن اس نے وسیلے بنائی ہے کس طرح سے بنائے ہیں حضر معمسین کو ہمارا وسیلہ بنایا بنائے گا نہیں بنائے نبی کے نواز سے صحیح ہے نا پھر میں سات تاریخوں اپنے گھر سے نیاز پورے مہلے میں بانڈ کے سارا کچھ کر کر آکے پھر میں پہلے ان کے نام کی نیاز دلواتی ہوں پھر میں سب سے پہلے ان کے نام کی نیاز دلواتی ہوں اور شربت لے کے جاتی ہوں شاہ خراسہ میں جا کے بانڈتی ہوں ٹھیک ہے یہ ہر سال ہوتا ہے چائے آندھی ہو تو فان ہو میں سات تاریخوں جاتی ہی جاتی ہوں ٹھیک ہے سات تاریخوں میری جو نا میرے قدم خود با خود وہاں جاتے ہیں اور میں جاتی ہوں الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے پروردکار کا یہ شرک آپ لوگ کہتے ہیں نا یہ دیکھو دل سے مانو کیونکہ اللہ ہے نا وہ نبی کے نوازے تھے جنہوں نے شہید ان کو پتا تھا کہ میں نے شہید ہونا ہے ان کو پتا تھا میرے پورا خاندار میرا پورا لشکر بہتر افراد شہید ہوئے ہیں بہتر ایک دو بھی نہیں صرف اتنی سی بات ہے کہ میرا عقیدہ ہے اس لئے آپ کو بتا رہی ہوں کہ میرا عقیدہ ہے یہ ہر کسی کا ہوتا ہے اب آپ نے اللہ کو دیکھا ہے نہیں دیکھا نا ایسا یہ نا تو پھر یہ جو نا ہمارے وسیلے بنتے چلے گیا وسیلے بنتے ہیں اب لانتے ہیں اللہ تعالی اب ہم گھر میں بیٹھے نہیں ہم کام نہیں کریں گے پیسے نہیں کریں گے گھر سے پاہ لکھ لیں گے وہ وسیلہ بنانے والا ہے پھر وہ ہمیں راستہ دکھاتا ہے اسی طرح ہی وہ عورت میری زندگی میں آئی میں نے شربت باتا اتنے سے گلاس میں آج پتہ نہیں کتنا بھاڑتی ہوں پتہ نہیں ہے مجھے کہ میں جو نا اپنے ہاتھوں سے میرے ہاتھ چھل جاتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کٹ جاتے ہیں میرے ہاتھ اپنے گھر سے جو نا بنا کے سارا کچھ کر کر آ کے اور میں جاتی ہوں جا کے پلے سب کو پھلاتی ہوں اور ان کے نام کے نیاز میں پہلے لکال لیتی ہوں پہلے لکال کے اور پھر جو نا اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میرا عقیدہ ہے اس لئے کہہ رہی ہوں کہ کبھی اللہ نہ کرے ان کیس کبھی ایسا ہوتا ہے تو آپ کا عقیدہ جو نا وہ مضبوط ہونا چاہیے تو آپ دیکھیں گے منزل کسنا سے آسان ہوتی ہے ہم اللہ سے مانگتے ہیں نا کتنا عقیدہ نا ہمیں اللہ کی ذات پر کہ پروردگار تو ہی ہے تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے کہتے ہیں نا ہم ہم یہی تو کہتے ہیں نا کہ نا اللہ تیرے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے تو ہم جو نا اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو مجھ سے مانگ میں تر کوئی دوں گا لیکن وسیلے بھی اسی نہیں بنایا ہے کہ دیکھیں ہاں وسیلے بھی اسی نہیں بنایا ہے تو پھر یہ کہتے ہیں نا کہ نا یہ صرف دل کی بات ہوتی ہے ساری میرا ہے عقیدہ بس اتنی سی بات ہے اور ہر سال الحمدللہ ہر سال جو ہے میں کسی نہ کسی کی بچی کی جو نا منت اٹھاتی ہوں میری منت پوری ہوتی ہے الحمدللہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی میں نے اس کو انکار کیا بس اتنا کہتی ہوں کہ دس روپے کی نیاز اپنے گھر سے اللہ نام کی حضر مام حسین کے نام کی نیاز ضرور کروانا تب تمہاری مراد پوری ہوگی پر نہ تمہاری مراد کبھی بھی پوری نہیں ہوگی میں مان لوں گی میرا دل ہے میرا ضمیر ہے میں ان کو مانتی ہوں بہت مانتی ہوں لیکن یہ ماننا صرف میرا نہیں ہے یہ ماننا تمہارا بھی ہے اگر تمہیں عقیدہ ہے اور تم ان کو مانتی ہو اپنے گھر سے نیاز دلواتی ہو اللہ نام کی حضر مام حسین کے نام کی دلواتی ہو تب تمہاری مراد پوری ہوں گے ایدر وائس آپ کی مراد کبھی پوری نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو یہ بات میں کر رہی تھی کہ آج دیکھیں آپ کے سامنے میں زندہ ہوں گال پہ گال چڑھے میں جبکہ ایسا ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ مر جے گی کبھی بھی مر جے گی کبھی میرے در جان ہی نہیں تھی یہ ہاتھ پہنے دیکھیں نا آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے کہ کتنا گوش بھرا ہوا ہے یہ نہیں تھا ہڈیوں کا ڈھانچہ تھی میں ہڈیوں کا ڈھانچہ دیکھیں ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ آپ صحیح ہو جاؤ گی لیکن آپ کے اندر ویل پاور ہے انسان کے اندر ویل پاور ہوتی ہے وہ کبھی کمزور اپنے آپ کو نئی بنانا ویل پاور وہ ہوتی جو انسان کے اندر ہوتی ہے مضبوط ہوتا ہے انسان کبھی بھی نہیں بنانا ایسا اپنے آپ کو کمزور محسوس نہیں کرنا ٹھیک ہے تو بس یہی کہنے کی بات تھی کہ ویڈیو تو میرے تنی لمبی ہو جائے گی لیکن بس یہ میرا عقیدہ تھا اور میں نے آپ کو بتایا کہ ہر سال میری گھر میں نیاز ہوتی ہے جب سے میں نے اپنا جو رچالہ نے سٹارٹ کیا ہوا ہے وہ انہی کے نام سے سٹارٹ کیا ہوا ہے اللہ کے نام سے سٹارٹ کیا ہوا ہے اور الحمدللہ میں کامیابی ہو رہی ہوں آپ لوگ میلے ویڈیوز دیکھتے ہیں مجھے پسند کرتے ہیں تھینکیو جی سو مچ ویڈیو ہو جائے گی لمبی بہت زیادہ ٹھیک ہے جی اپنا بہت سارا خیل رکھی کہ دعاوں میں یاد رکھے کہ کھائے پی ساتھے بٹن دے گئے بیل کا وہی پریس کر دیکھتے ہیں تاکہ جو بھی میری ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگ کو ملے ٹھیک ہے جی تو مجھے دیجئے اجازت کی بہت سارے کام کرنے گھر کے بھی تو کل پھر ہم ملیں گے اللہ حافظ